مول سانسکرٹک سوش پہلے بہار کے بیتیا کے مہاراج نے مول کی ضرورت محسوس کی تھی اور اپنے سامراج کے اندر انہوں نے مول کلچر کو کافی زیادہ بڑھاوا دیا تھا انہوں نے شہر کے دکشنی چھوڑ ایک بڑے مینہ بزار کی اس تھاپنا کی تھی اور یہاں پر لوگوں کی ضرورت کے سارے سامان کی بکری کے لیے الگ الگ شیٹ بنے ہیں یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مینہ بزار میں ایک ہی چھت کے نیچے سوئی سے لے کر جہاج تک کے سامان مل جاتے تھے بیتیا مہاراج نے جب اس بزار کی اس تھاپنا کی تھی تب اس کی چرچہ نیپال سہیت کئی راجوں میں کی جاتی تھی اور وہاں کی کاروباری بھی یہاں آیا کرتے تھے کئی سامان ایسے بھی تھے جسے دوسرے راجوں سے لے کر یہاں بیچا جاتا تھا اور ابھی کی بات کریں تو بزار میں ایک ہی چھت کے نیچے لگ بھگ تین ہزار سے بھی ادھک دکانے ہیں اور آج بھی جب شہر کے یا پھر آس پاس کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے پریوار نے شاری بیا یا پھر کوئی سمارو ہوتا ہے تو کھریداری کے لیے ذہن میں سب سے پہلے مینہ بزار کی ہی یاد آتی ہے آپ کو بتا دے کہ مہاراج ڈلیپ سنگھ جنہوں نے وش سولہ سو چورانبے سے سترہ سو پندرہ تک اس چھتر پر ساشن کیا تھا شہر کے دکشنی حصے میں اس بازار کی ستھاپنا کی تھی اور مہاراج کے دربار میں جو بھی مہمان آیا کرتے تھے وہ اس بازار کو دیکھنے اور ساتھ ساتھ خریداری کرنے ضرور جاتے تھے جب انگریزوں کے آگمن کے بعد بیتیا استحتف سماپت ہو گیا تو بریٹش کال میں بھی اس بازار کی چمک فیکی نہیں پڑی اور یہاں پہلے کی طرح ہی کئی راجیوں کے ویپاری سمان کی خرید بکری کے لیے یہاں آتے رہتے تھے ساتھ ہی آپ کو بتا رہے کہ بازار کے بیچوں بیچ ایک کواں کھدوایا گیا تھا جس سے لوگوں کو پی جل پرابت ہوتا تھا اتنے وش گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس کواں کو دیکھا جا سکتا ہے اور بازار میں صفائی کی ویوستہ کے لیے مہاراج کی طرف سے کرمچاریوں کی نیفتی کی جاتی تھی روشنی کے لیے جگہ جگہ پر دیپ جلائی جاتے تھے اور ساتھ ہی بازار میں پرویش کے لیے چاروں دشاؤں میں دوار بنائے گئے تھے جل نکاشی کا بھی کشل پرابند کیا گیا تھا اور ان میں سے کئی نشانیاں آج بھی موجود ہیں آپ کو بتا دے کہ بیتیا کا مینا بازار آج بھی شہر کے ویپار کا ایک بڑا کیندر ہے یہ بازار آج کے کسی بھی مول سے زیادہ سمپن ہے اگر کچھ انتر ہے تو بس اتنا ہی کہ آج کے مول بہو منزلہ اور روشنی سے جگمک تتھا آکرشن ہے تو وہی مینہ بازار میں اس کی کچھ کمی ہے یہاں کپڑے جوتے چپل وستر برتر سونا چاندی میٹ مچھلی ساتھی پستکو دوا جڑی بوٹی باز کی سامگری کسانوں کے لیے ہسوا کھرپی خاد پدارت اناج منڈی ساکھ سبزی فرنیچر مویشوں کے اپیوگ وہاں پوجہ پاٹ کی سامگری کی بکری کے لیے الگ الگ شیڈ بنے ہوئے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیں ساتھی ہمارے فیسوک پیچ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد